دوست اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب ہم سب کے جدہ امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ہدایت الہی بھی ساتھ ہی بھیج دی تاکہ آنے والی نسل آدم صرات مستقیم پر گامزن ہو سکے یہ اور بات ہے کہ اقل انسانی نے اس بچپنے میں اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن اس کے باوجود انبیاء اکرام کی زمین پر آمد کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت نو علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے کہا جاتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر مبارک شاید انسانوں میں سب سے لمبی تھی لیکن اس لمبے عرصے تک اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے باوجود گنتی کے چند ہی خوش نصیب لوگ ایسے تھے جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے جبکہ زیادہ تر لوگ کفر و شرک میں ہی مبتلا رہے جس کے بعد تنگ آ کر آپ نے اپنی خوم پر عذاب الہی کی بدعا کی جس پر حکم ہوا کہ ایک بڑی سی کشتی تیار کی جائے اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا توفان آیا جس میں دنیا کی ہر چیز پانی میں ڈوب کر رہ گئی سوائے ان جانوروں کے جو کشتی میں سوار تھے اسی لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس توفان کے بعد دنیا میں آنے والی تمام نسل انسانی حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جبکہ اس توفان کے تھم جانے کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رک گئی اور پھر سے دوبارہ اس کاروبار ایک دنیا کا آغاز ہوا پیارے دوستو کشتی یہ نو ہوں جس کے بارے میں اگرچہ دنیا کے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے درمیان یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس کی آخری منزل جودی کا پہاڑ ہی تھا لیکن آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اصل جودی کا پہاڑ کون سا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں جن میں سے ترکی کے علاوہ پاکستان کے زلچکوال میں واقع ایک پہاڑ کو بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں کوہ جودی کا نام دیا گیا ہے جہاں سے حضرت نو علیہ السلام کے صاحبزاد حضرت حام کی تربت بھی برامد ہو چکی ہے جو آج بھی قصوہ بشارت کے قریب میں موجود ہے لیکن دوستو اس اختلافی بحث سے ہٹ کر ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کشتی سے متعلق کچھ اہم تفصیلات کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے تقریباً پچاس سال پہلے ترکی کی ایک پہاڑی سے برامد ہوئی اور جس کے بارے میں ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس کو جناب حضرت نوح علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے جس کی بناوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تین منزلہ سمدری جہاز کے مانند ایک بہت بڑی کشتی تھی جس میں پچیس ہجار جانوروں کے جوڑوں کے علاوہ وہ تمام ایمان والے بھی سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے جن میں آپ کے اس بیٹے کے علاوہ جو مشرق تھا دوسرے صاحب زادگان بھی سوار تھے جن کی نسل سے آج کی تمام نسل انسانی چل رہی ہے دوستو آج سے تقریباً پچاس سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کیا اس کی تصویر اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی دوستو کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت سے اترازات اٹھائے جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے لیکن اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ان اترازات کا تسلی بخش جواب موجود ہے کشتی کا انکار کرنے والوں نے پہلا اتراز یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنولوجی کے چھ ہزار سال پہلے اس عظیم شان کشتی ایسی عظیم شان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے کر سفر کر سکے تو اس کا جواب قرآن پاک کی صورت القمر میں کچھ اس طرح موجود ہے اس شاہد باری طالع ہے اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی دوستو حالیت تحقیق کے بعد اس کشتی سے کیلوں اور تختوں کے اثار ملے ہیں پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اتراز یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ چھ ہزار سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں ساری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں لیکن قرآن پاک کی سورہ حود میں کچھ ہیوں بیان ہوتا ہے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تندور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو دوستو حالیت تحقیق سے قرآن پاک کے اس انکشاف سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہیں تھی وہ ایک تین منزلہ کشتی تھی جس میں جانور ترتیب بار سوار تھے اور یہ اتنی بڑی تھی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں پانچ سو بائیس ریل کے ڈب سوار کیے جا سکتے تھے اور اس میں کم و بیش پچیس ہزار جانوروں کی جگہ موجود ہے اس کے بعد انکار کرنے والوں نے تیسرا اطراز یہ اٹھایا کہ اتنی عظیم و شان توفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی تو اس سوال کا جواب بھی قرآن عظیم کی سورہ حود میں موجود ہے چنانچہ اس شاد ہوتا ہے اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے اور دوستو آپ کو بتائیں حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھیری ہوئی ہے اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں اور سب سے بڑا اور اہم اطراز ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ کسی لکڑی کی کشتی کا چھ ہزار سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے تو اس اطراز سے متعلق قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے دوستو حالیہ تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پوری پہاڑی سلسلے میں برف اسی چٹان پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں ہماری اس ویڈیو کو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور گرد نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال لکھیے گا خدا حافظ